السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ فردوسے بری عبدالحلیم شرر اس کے حوالے سے ہے اور یہ آپ کی بک افسوانویں نصر ڈراما جو ہے یہ اس میں ہے شرر ایک غیر معمولی کردار نگار ہے فردوسے بری کی روشنی میں اس رائے کی وضاحت کریں جو بھی ٹوپک آئے گا فردوسے بری کے حوالے سے تو اس میں یہ قویسٹن آپ کا فٹ ہو سکتا ہے چلیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مولانا عبدالحلیم شرر کی پدائش ایٹین سکسی میں لکھنو میں ہوئی والد کا نام مولوی حکیم تفرزل حسین تھا جو عربی فارسی کے عالم اور ایک ماہر حکیم تھے شرر کے نانا نواب واجد علی شاہ کے دربار سے متوصل تھے چنانچہ اود کی حکومت کے خاتمے کے بعد شاہی خاندان کے ساتھ آپ بھی کلکتہ چلے گئے چنانچہ یہیں شرر کی ابتدائی تعلیم ہوئی جس میں آپ نے فارسی عربی اور طب وغیرہ کی ابتدائی کتابوں کی تعلیم پائی اور انگریزی سے بھی جدید حاصل کی ایتین سیونٹی فائف میں دلی چلے آئے اور یہاں حدیث کی تعلیم مکمل کی بعد میں مستقل طور پر لکھنو میں رہائش اختیار کر لی قیام کلکتہ کے دوران ہی شرر اود اخبار کے نامانگار کی حیثیت سے کام کرتے رہے حیدر آباد دکن میں آپ کو اود اخبار کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے بیجا گیا مگر آپ نے بوجہ اس ملازمت سے استیفہ دے دیا لکھنو واپس آ کر آپ نے اپنا پہلا ناول دلچسپ شروع کیا جو دو سال میں مکمل ہوا ایٹین ایٹی سیون میں آپ نے اپنا مہاوار رسالہ دلگداز کے نام سے جاری کیا جس میں آپ کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینیا کس طوار شائع ہوا محضب نام سے اپنا ایک اور رسالہ شروع کیا مگر مالی مشکلات کی وجہ سے نہ چل سکا اور وکار الملک کے بیٹے کی اطلی کی حیثیت سے چار سال انگلستان میں مقیم رہے انگلینڈ سے واپسی پر دلگداز کو دوبارہ شروع کیا جو ان کی وفاق تک جاری رہا دسمبر انیسو چھبیس میں مولانا شرر نے سکسٹی ایٹھ سال کی عمر میں لکھنو میں وفات پائی ان کے ناولوں میں زیادہ شہرت ان کے تاریخی ناول کو ملی جبکہ ان کی مکمل تصانیف کے تداد سو سے زیادہ بنتی ہے فردوسے بری ان کا مشہور ترین ناول ہے جو ان کی عدبی حیات عبدی میں عبدی کی زمانت ہے یہ ناول ایٹین نائنٹی نائن میں ماروز تحریر میں آیا اردو میں مولانا شرر کی حیثیت سب سے پہلے تاریخی ناول نگار کی ہے علامہ شرر انشاپردراز اور صحافی تو تھے ہی ان میں خداداد قوت بیان بھی تھی ناول نگاری کے طرف ان کے توجہ ممکن ہے اس وقت پیدا ہوئی ہو جب وہ انگلستان اور یورپی ممالک کی سیاحت کر رہے تھے اسی دوران ان کی نظر میں اسکوٹ کا تاریخی ناول تلستمان گزرا جس میں اسکوٹ نے عرب کی اسلامی زندگی کے کچھ ستھی سے نکوش نمائع کیے ہیں اس سے ان کے دل میں اسلامی تاریخ کے احیاء کی خواہش بھی پیدا ہوئی یہ خیال بھی کہ اسلامی تاریخ کے خلاف غیر مسلم معارکین اور ناول نگاروں کی بدنیتی کا رد بھی کیا جائے ان کی بدنیتی کا رد بھی کیا جائے چنانچہ انہوں نے اپنے عدبی پرچے دلگداز میں کس طوار ناول لکھنا شروع کیے گویا تاریخ کے خوشک اور کڑوے کسیلے موضوعات کو ناول کی شکر سے خوشگوار بنا کر عام اور ناخواندہ لوگوں کے دلوں میں تاریخ کا مزاق پیدا کیا برحال ان کا زندہ جوید تک کارنامہ فردوسے بری ہیں جس میں تاریخ کو مسخ کیا گیا نا ناول کے زمنی تقاضوں کو پسے پشٹ ڈالا گیا گویا یہ تاریخی ناول نگاری کا نمائندہ ناول ہے علی عباس حسینی نے فردوسے بری کو ناول کے کوہ خزف میں کوہ نور قرار دیا ہے فردوسے بری کی تخلیق شرر نے اپنے مخصوص مقصد کے تحت کی اس میں انہوں نے ایک پورا سرار اور خطرناک تحریر کو موضوع بنایا ہے جو اسلام اور اہل اسلام کا کافی عرصے تک نقصان پہنچاتی رہی اس تحریر کا بانی انتہائی چلاک اور مکار شخص تھا جس کی وجہ سے تاریخ اسلام بدنام ہو رہی تھی ناول کا مرکزی قصہ تاریخ سے لیا گیا ہے شرر نے اس قصے کا پلار ایران سے لیا اور وہ بھی اس وقت کے ایران سے جبکہ 601 ہجری میں کوہسار تلکان اور تمونت میں باطنیوں راستین لوگوں کا زور تھا یہ فرقہ اسلام کے خلاف ایک گہری سازش کا تانہ بانہ بن چکا تھا ہزار بابندگان خدا ان کے خنجروں سے مارے جاتے تھے ان کے بادشاہ نے پہاڑوں میں ایک جنت بنا لے کی تھی جس میں سب سمان فراہم کیا تھا جو مسلمانوں کی عقیدے کے مطابق جنت میں ہونا چاہیے اس جنت کی جھلک دکھا کر وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو نفسیاتی مریض بنا کر اپنا گرویدہ بنا لیتے اور انہیں فریب زدہ کر کے اپنی فلسفانہ باتوں میں الجا لیتے اور اس زمانی کی مسلمان شخصیات کو قتل کر آتے ناول میں باطنیہ تحریک تحریک کا خاتمہ بھی تحریک کے مطابق ہی ہوتا ہے حلاقو خان سے جہاں اسلام کو بہت نقصان پہنچے ہیں وہاں اس کا یہ احسان بھی ہے کہ اس کی تلوار اس کی تلوار سے اس فتنے کا انصداد ہوا شرر نے قصے کی ضرورت کے تحت ایک باطنی فدائی کے ہاتھوں چوہتائی خان کا قتل کرا دیا اور یہ راز تتاریوں تک پہنچ گیا تتاریوں کو اسلام سے نہ خاص دلچسپی تھی نہ دشمنی ان کا مقصد صرف لوٹ مار اور قتل و غارت تھا انہیں خون سے ہولی کھیلنے میں لطف آتا تھا انہیں چکتائی خان کے قتل کے خبر ملی تو وہ مارے انتقام کے دیوانے ہو گئے چنانچہ ایک زبردست تتاری لشکر تمونت کا رخ کرتا ہے اور اس شاندار اور ارائستہ فردوسے بری کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے پلات فردوسے بری کا پلات کیا ہے فردوسے بری کے پلات کی بنیاد ایسے واقعات پر رکھی گئی ہے جو تاریخی حقیقت تاریخی اور حقیقی ہیں مگر ان تاریخی حقائق کے اندر بھی تلس سماتی رنگ مجود ہے فردوسے بری کی کہانی دونوں جوان ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے یہ دونوں اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر حج کی غرض سے نکل کھڑے ہوتے ہیں مرد حسین نام ہے اور عورت کا نام زمرد ہے آٹھ دن کا سفر کر کے پہاڑی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو زمرد رک جاتی ہے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے کہ آگے جانے سے پہلے میں بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گی حسین بہت سمجھاتا ہے اور بہت منع کرتا ہے کہ وہ جگہ جہاں تم جانا چاہتی ہو وہاں پریوں کا نشیمن ہے اور وہاں سے واپس صحیح سلامت آنا ممکن نہیں زمرد حسین کے سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانتی تو حسین اس کے ساتھ ہو لیتا ہے چلتے چلتے شام کے وقت قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھ کر بھی پڑھ کر ابھی فارق ہی ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑیوں کی جلوان پر روشنیاں ٹل ملا رہی ہیں رات کا وقت جنگل بیابان آدم نہ آدم زاد پھر یہ روشنیاں کیسی ابھی وہ حیران و پریشان سوچ ہی رہے تھے کہ روشنیاں ان کے بالکل قریب آ جاتی ہیں اور حسین پری جمال عورتوں کا غول حسین اور زمرد کو گھیر لیتا ہے ڈر کے مارے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں صبح کے وقت جب حسین ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ زمرد ہے اور نہ روشنیاں زمرد کے بھائی کی قبر قطبہ پر جو تختی سے بنی ہوتی ہے پر موسیٰ کے علاوہ زمرد کا نام بھی لکھا ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ مجوار بن کر وہی زمرد کی قبر پر بیٹھ جاتا ہے اب زمرد کا خیال اس کا قبلہ ہے اور قبر اس کی مسجد اسی حالت میں چھ ماہ گزر جاتے ہیں کہ ایک دن صبح صویرے اس کی نظر زمرد کی قبر پر پڑتی ہے جہاں پر ایک کاغذ ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کر پڑتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ زمرد کا خط ہے جس میں لکھا ہے میں باغ فردوس میں ہوں تجھ سے پھر کہتی ہوں کہ جا اور میری وسات پوری کر حسین کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کرے اور کہاں جائے زمرد کی محبت اسے روکتی ہے وہ قبر پر مجوار بن کر بیٹھا رہتا ہے کچھ عرصے بعد باغ فردوس بری سے ایک اور خط ملتا ہے جو زمرد نے لکھا ہوتا ہے میری جستجو میں تو حد سے گزر جاتا ہے اسی لئے کہتی ہوں کوہ موڈی کی مغربی گھارٹی پر ایک بڑی غار ہے جس میں بڑے بڑے خدا شناس چلہ کاٹ رہے ہیں تو وہاں جا اور چلہ کشی کر چلے کے بعد خط مستقیم میں اس غار سے روانہ ہو اور شہر خلیل جاؤ اور وہاں کے مشہور تیخانہ جہاں یکوب اور یوسف کے جنازے رکھے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے بچ کر داخل ہو جاؤ اور چالیس دن عبادت اور ریاضت میں رہ کر شہر حلب جا اور مسجد سمانین میں ایک شخصی سبز امامہ کہ اس مسجد میں ایک شخص سبز امامہ پہنے تجھے ملے گا اس کی اطاعت اور غلامی کر وہ جو کہے وہ کر کہ یہ شخص جس کا نام شیخ علی وجودی ہے تجھ تجھ کو مجھ سے ملا سکتا ہے یہ پھر دوسر وری سے لیا گیا ہے اور اس کو اب چینز نہیں کریں گے اس کو ویسے کا ویسا رکھیں گے اپنے ورڈنگ بھی نہیں کریں گے اور انورٹیڈ کو ماس میں ایسے لکھیں گے عاشق صادق حسین زمرد کی ہدایت کے مطابق بہت پریشانیوں سے گزرتا شیخ علی وجودی تک پہنچ کر اس کا مرید ہو جاتا ہے شیخ علی وجودی اپنی شخصیت کی پوری سراریت اور خیال سے حسین کا دل دماغ پر چھا جاتا ہے اور حسین کو زمرد کے وسال کا یقین بھی دلاتا ہے اور کہتا ہے اے حسین تو خوب سمجھ لے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور خدا باطن کا طرف دار ہے اے حسین تو خوب سمجھ لے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور باطن کا طرف دار ہے اور خدا باطن کا طرف دار ہے تجھے شیخ مرشد کی عطاعت آنکھیں بند کر کے اسی طرح کرنی چاہیے جیسی عطاعت کی خوائش موسیٰ سے کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی تھی مرید کے لیے اس سے زیادہ نفس کشی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنی اکل کو اپنے افعال کو بالکل الگ کر دے حسین کو شیخ علی وجودی کی خدمات کرتے کرتے گیارہ مہینے ہو جاتے ہیں اس سے ملاقات کی خوائش نے اس کو دیوانہ بنا رکھا ہے اور اسی عرصے میں شیخ علی وجودی حسین سے کہتا ہے کہ اے حسین جا اور امام نجم الدین نشا پوری کو قتل کر حسین کشمہ کشمہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ امام نجم الدین اس کے استاد اور چچا تھے لیکن شیخ کی پرعصرار فلسفانہ تقریر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اکل اس کے افعال سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ جا کر ایک ترقیب سے اپنے استاد اور چچا نجم الدین کو قتل کر دیتا ہے واپسی پر شیخ علی وجودی اس کو ایک خط دیتا ہے اور اس خط کے ذریعے ایک شخص ایک شخص کازب جنوبی سے جو دنبا کی خال اوڑے راہگیروں راہگیر سے آتے جاتے بھیک مانگتا ہے اس سے ملتا ہے وہ خط پڑھ کر اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھا تھا کہ شجر مارفت کی ایک شاخ تم بھی ہو آؤ بیٹھو کھا پی کے آرام کر لو پھر زمرد کی طرف چلتے ہیں رات کو قازم جنوبی اس نے جاتا ہے اسے لے جاتا ہے اور وہ ایک آلم بے خودی میں فردوس بری پہن جاتا ہے یہاں پر ہوز کوسر بھی ہے اور کوسر اور کوسر نصیم بھی ہے ہور غلمہ بھی ہے اور دوسری اسائش اسائش بھی ہے فردوس بری کی دلکش سکون اور پرندوں کی چہچہاہت اس کو ایک حسین اور عبدی خواب محسوس ہوتا ہے وہ زمرد کے ساتھ ایک ہفتہ رہتا ہے اور ایک اطلاع ملتی ہے کہ ثقافت تو مادہ چونکہ اس نورستان میں نہیں رہ سکتے اس لیے حسین کو واپس جانا ہوگا اسی واقعے میں زمرد نے اسے بتایا کہ وہ اپنے بس میں نہیں ہے کوشش کرنا کہ شیخ علی وجودی کی اطاعت اور خدمت سے تم مجھے دوبارہ تم دوبارہ مجھے مل جانا حسین ایک دفعہ پھر سے شیخ علی وجودی کے پاس آتا ہے اور شیخ علی وجودی کے حکم سے نصر بن احمد کو قتل کر دیتا ہے لیکن شیخ علی وجودی کی سفارش کے باوجود فردوس بری نہیں بھیجا جاتا اور وہ واپس زمرد کی قبر پر آ جاتا ہے جہاں اس کو کھلا ہوا خط ملتا ہے جس میں اسے خاتون بلکان کی طرف جانے کی ہدایت کی جاتی ہے خاتون بلکان حلاق خان کی ہم راہی میں کشید فوج لے کر روانہ ہوتی ہے اور زمین پر بنی اس افردوس بری کو تباہ کر دیتی ہے اور شیخ علی وجودی کا خاتمہ حسین کے ہاتھوں ہوتا ہے یعنی کہ یہ سارا کردار شیخ علی وجودی کا وہ من گھڑت تھا دوسروں کو صرف بہکانے کے لئے ان سب کے بعد بلکان خاتون کے کہنے پر اور حلاق خان کے حکم پر شیخ نصیر الدین توسی دونوں کا نکاح پڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ دونوں حج کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ غلاف کعبہ پکڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بعد میں بلکان خاتون کی خواہش پر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں پھر دوسر بری کی کردار نگاری کی حوارے سے دیکھتے ہیں کردار نگاری آپ کی ہیرنگ ان کے ہاں کردار نگاری کے میار کو گرا دیتی ہے یعنی واقعہ نگاری اور منظر نگاری کے طرف ان کی توجہ زیادہ تھی جس کی وجہ سے کردار نگاری جو ہے اس کا میار تھوڑا سا گر جاتا ہے ان کے ناولوں میں ان کے بارے میں ڈاکٹر سحیل بخاری کا خیال ہے شرر کے کردار مرد اور مردہ اور کردار نگاری بے جان ہے شرر کے کردار جو ہیں وہ مردہ اور کردار نگاری بے جان ہے وہ فطرت انسانی کی گہرائیوں سے واقف ہی نہیں وہ نفسیات سے بلکل بے باہر ہیں ان کے پاس ایک ہی سانچہ ہے اور وہ اس میں بھی باریک خطوط ناپائد ہیں دھندلے دھندلے کھا کے اور مبہم مبہم نکوش بس شرر کی کردار نگاری یہی ہے خسین ناول کا ہیرو خسین ہے وہ فطرت پست ہمت اور بزدل ہے لیکن زمرج کے حصول کے خاطر وہ حیرت انگیز کارنامی انزام دیتا اور اس کے کردار کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا عشق ہے اور اسی عشق کے ہاتھوں اس نے مسائب کے سہرہ عبور کیے اور منزل عشق و پانی کے لیے حصول کا کام لے کر حصول کام کر ڈالے وہ شیخ علی وجودی کی باتوں میں آ کر اپنے چچا اور امام نصر بن احمد کو قتل کر دیتا ہے لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ شیخ وجودی ایک دغاباس شخص ہے تو وہ بلکان خاتون کے ساتھ مل کر سب کا خاتمہ کر دیتا ہے اب زمرد کا کردار دیکھتے ہیں زمرد حسین کے برخلاف زمرد کا کردار ہمیں کچھ دلکشی نظر آتی ہے اور باہمت ہے مزاج میں استقلال رکھتی ہے وہ دل بھی رکھتی ہے اور دماغ بھی وہ جذبات سے بھی متاثر ہوتی ہے اور غور و فکر سے بھی کام لیتی ہے پھر دوسر بری میں جا کر وہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے اور وہ بھی آلہ کار بنتی ہے مگر حسین کی زندگی بچانے کی خاطر اس کے دل میں بھی حسین کا عشق ہے زمرد کے کردار میں کہیں تضاد بھی نظر آتا ہے زمرد اس ناول کا نہائیت اہم کردار ہے اور اس کی مادت فردوس بری کا راز فاش ہو جاتا ہے اس کی تائید سے دنیا باطنیوں کے مظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتی ہے شیخ علی وجود اس ناول کا بہترین کردار ہے اس کا ایک لفظ نیا تالہ ہے اس کے جال میں پھسنے والے کی ایک ایک حرکت اس تک پہنچا دی جاتی ہے وہ خود کو خود کوشوار وحدت کہتا ہے اور ایسے الفاظ بولتا ہے جن میں محضبیت فلسفہ فلسفہ اور کچھ غصے اور جلال کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے اس کا ایک خود ساختہ مقولہ ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے وہ اپنی مصنوع ریاضت اور چلہ کشی جسادہ لو مریدوں کو مرغوب کرتا ہے اور انہیں رائیانہ چالوں سے وہ اپنی مریدوں سے بڑے بڑے اخلاق کی جرائم کا ارتکاب کراتا ہے اس تحریک کے کئی دوسرے مذہبی اور بادنی رہنما ہیں جن میں قاظم جنوبی تورمائنی اور امام قائم قیامت یعنی خور شاہ شامل ہے مگر یہ سب چند جملوں سے آگے نہیں بڑھتے یہ علی وجودی کے زلی نمائندے ہیں اور اس کے علاوہ بلکان خاتون منکو خان اور ہلاکو خان کے کردار ہیں منظر نگاری منظر کشیب کی بھی ایک خاص اہمیت ہے خوبصورت اور مؤثر منظر نگاری ناول کی فضاء اور موقع محل کے کو کرداروں کے عمل اور کہانی کے ارتکاع ارتکاع کامیاب منظر نگار بنایا حسین اور زمر تو دونوں حج کی راہ لینے سے بیاشتر ایک وادی میں پہنچتے ہیں اس وادی کا بیان نہائیت اندہ اور پور اثر ہے شرر کے مبالغہ امیزی یہاں موضوع ہو جاتی ہے شرر نے نہائیت خوبصورت انداز میں اس تاریخی جنت کا مرکا کھینچا ہے ڈاکٹر احسن فروغی نے لکھا ہے اس ناول کا ناظر اس کو فردوس بری کے مزے لینے کے لئے پڑھتا ہے یعنی کہ جو بھی اس کو پڑھنے والا ہے وہ فردوس بری کے جو مزے ہیں وہ لینے کے لئے جو منظر کشی اندو نے بیان کی ہے اس کے مزے لینے کے لئے پڑھتا ہے برحال بحثیت مجموعی اپنی تمام خامیوں کے باوجود اردو ناول نگاری میں شرر نے ایک مقام حاصل کیا ہے شرر کی ساری توجہ افراد قصہ کی بجائے ترتیب واقعات پر رہتی ہے شرر کا سلوب شرر کا طرز انشاء اردو زبان کے اروج کی طرف سفر کا نکتہ آغاز بھی ہے کیونکہ انہوں نے اردو نصر کو اپنے زمانے اور اپنے سے پہلے زمانے کی تمام خوبیاں خوبیوں کا مرکہ بنا دیا شرر انگریزی سے بھی واقفیت رکھتے تھے وہ شاعر بھی تھے ان کے ہاں نصر میں شاعرانہ چاشنی نظر آتی ہے وہ نصر میں شاعری کے فن کا سہارا لیتے ہیں اور بے جان منظر کو رنگین اور قابل دید بنا دیتے ہیں عبدالحلیم شرر انشاء پر دراز ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی سکولر بھی تھے اور دوسروں تک اپنی بات پوری توانائی اور بھرپور تاثر کے ساتھ پہنچانے کا ملکہ مہارت ہے ان کے اسلوب میں ان کی مبالغانہ شخصیت کا عقص بھی ملتا ہے شرر کی نصر میں نہ صرف ہمیں دوسرے مماس نظر آتے ہیں بلکہ رومانی ترز نصر کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں ان کے ہاں تخیل کا عمل دخل اور شاعرانہ رنگینی رومانوی انداز ہی کی اکاسی کرتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ